بی جے پی لگاتار حملہ بر ہے انہوں نے کہا ہے کہ راہل گاندھی غلط بیانی کر رہے ہیں راہل گاندھی ایک بھرم کا محول پیدا کر رہے ہیں راہل گاندھی گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو نیائی جو ہے اپنا کام کر رہا ہے اور راہل گاندھی اس پر سوال اٹھا رہے ہیں کانگریس بھی اس پر سوال اٹھا رہی ساتھی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس طرح کا اپمان انہوں نے ایک سماج کے طبقے کا کیا ہے اس کا خامیازہ ان کو بھوگتنا پڑے گا اور بی جے پی اسے ایک دیش ویاپی ابھیان بنائے گی اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے زبردست کئی ترک بھی دھیے اپنے ان بیانوں کے پیچھے ہمارے سموا داتا ہمارے ورشت سموا داتا اور سہیوگی اشوک شریفاستہ ہمارے ساتھ اس وقت جڑے ہوئے ہیں اور شیلیندر بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھ ورشت پترکار رام کرپال سنگھ جی بھی جڑے ہوئے ہیں اپنے تینوں ہی مہمانوں کا ہم سواگت کرنا چاہیں گے سب سے پہلے اشوک ہم آپ کے پاس آنا چاہیں گے آج روی شنکر پرساد نے جس طرح سے پریس کونفرنس کی ہے بی جے پی لگاتار جس طرح سے حملہ ور ہے انہوں نے جو باتیں ہیں وہ ہی نہیں کہیں انہوں نے اس کے ترک بھی دھیے کس طرح سے آپ ان ترکوں کو دیکھتے ہیں دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھئے میں بار بار ہی کہہ رہا ہوں سوابیس کی جو لڑائی ہے وہ لگ بگ لگو اس کی پیچ بھومی تیار ہو لیے لیکن جو ترک جو ہے سب سے بڑی بات جو ہے بار بار جو بی جے پی کہہ رہی ہے اور جو راہل گاندھی کے آج کی پریس کونفرنس کے سندر میں اگر میں ایک بات کہوں جو سب سے امپورٹنٹ جو روی شنکر پرساد جی نے کہی ہے راہل گاندھی جی نے کہی ہے اس میں جو سب سے بڑی بات نکل کر آتی ہے وہ یہ نکل کر آتی ہے کہ کیا دراصل یہ جو پورا مدہ تھا کیا اس مدے کا پولٹیکل استعمال کیا جا رہا ہے کانگریس کے دورہ راہل گاندھی کے دورہ کیونکہ بار بار دیکھئے اب یہ جو یہ پورا کیس ہے یہ بی جے پی نے نہیں کیا کانگریس بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ دیکھئے جو ہے تانہ شاہی کی اور دیش بڑھ رہا ہے لوگ تانتر کو ختم کیا جا رہا ہے لیکن یہ پورا کیس کیا ہے یہ پورا کیس تو ڈیفرمیشن کا کیس ہے نا اور بی جے پی نے کیس نہیں کیا تو بی جے پی کے طرف سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی دیکھئے یہ جو پوری یہ جو پوری قوایا جو پوری لڑائی ہے یہ عدالتی پرکریہ کے تحت راہل گاندھی کی صدستہ جو گئی ہے وہ عدالت کا ایک آدیش ہے بی جے پی نے اس میں کچھ نہیں کیا ہے تو اور اس کے بعد راہل گاندھی جو ہے اس کو لے کر کے بار بار جو آروپ لگا رہے ہیں اس سے صاف ہوتا ہے کہ دراصل راہل گاندھی اس کو ایک پولیٹیکل مددہ بنانا چاہتے ہیں بی جے پی کہہ رہی ہے او بی شی کا افمان ہے اگر آپ کسی ایک جاتی ویشیج کو لے کر کہتے ہیں یہ ساری جاتی کے لوگ چور ہیں تو پھر اس کو لے کر آپ کو قانونی پرکریہوں کا سامنا کرنا پڑے گا سمبیدھان کی آپ بات کرتے ہیں سمبیدھان کی آپ دعایی دیتے ہیں لیکن سمبیدھان کے تہت ہی تو عدالتیں آتی ہیں اس دیش کی اور دیش کی تو صورت کی عدالت جو ایک نین نے دیا ہے جو ایک پیسرہ سنایا ہے وہ بھی سمبیدھان کے تہت سنایا ہے تو آپ سمبیدھان کی رڑا ہی کیسے کہتے ہیں رما اس سے پہلے کہ میں روی شنگو پرساد کی بات پر آؤں اور آپ دوسرے گیسٹ پر بھی میں ایک ایمپورٹنٹ بات اس میں جوڑنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ راہل گاندی جی کے پریس کانفرنس میں آپ دیکھئے کہ ان کی پریس کانفرنس میں دو سے تین سوال بڑے سپیسیفک پوچھے گئے تھے جو پورے مدے کی جڑا ہیں اور وہ سوال کیا ہے وہ سوال یہ ہے کہ کیا راہل گاندی نے مانہانی کی ہے او بی سی کی جاتی بیچے کی کیا راہل گاندی نے جو بیان دیا وہ سوچ سمجھ کر دیا تھا جو انہوں نے کہا کہ سارے موڈی چور ہیں تو کیا ان کا بیان سوچ سمجھ کر راہل گاندی نے ان سوالوں کو پوری طرح سے ڈیفلیکٹ کر دیا نہ صرف ڈیفلیکٹ کیا بلکہ انہوں نے ایک بات جو پہ جس کو رویشنگ اپرسار میں جکے کیا راہل گاندی نے کہا میں جو کہتا ہوں سوچ سمجھ کے کہتا ہوں اس کا مطلب راہل گاندی نے بینگلور میں بکرناٹک میں جو بھاشان دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ سارے موڈی چور ہیں تو اس کا مطلب انہوں نے سوچ سمجھ کر دیا اگر آپ سوچ سمجھ کر بیان دے رہے ہیں اس بیان پر آپ اڈیگ ہیں اور عدالت مانتی ہے کہ وہ بیان ایک جاتی کا مان آنی کرتا ہے تو پھر عدالت اپنا کان کریں گی دوسری بات پر پھر کہہ رہا ہوں کہ راہل گاندی نے کیا کہ راہل گاندی سے تو سپیسیفک سوال پوچھے گئے تھے ان کو انہوں نے ڈیفلیکٹ کر دیا انہوں نے کہا قانونی مسئلہ ہے میں اس پر نہیں بولوں گا تو یہ لڑائی ہی قانونی ہے رما مسئلہ تو قانونی ہے ہی لیکن یہ لڑائی ہی قانونی ہے اور کانگریس کو لگ رہا ہے کہ اس پورے مسئلے کا ایک راجنیفک فائدہ اٹھائے جا سکتا ہے کیونکہ راہل گاندی نے اپنی پریس کانفرنس پر یہ بھی کہا کہ بیپکش پر ایک ہتھیار نہیں دیا ہے اس سے صاحب سمجھا جا سکتا ہے کہ کانگریس کی راہل گاندی کی منشہ کیا ہے وہ سوچ رہا ہے کہ وہ شہید بن کر کے جو ہے پبلک کے بیٹھ جائیں گے اس سے جو ہے ان کا ان کا ایک اورہ بنے گا ان کو ایک بار تھوڑ سے کانگریس کو لانچ کرنے کا موقع ملے گا کانگریس جو کہتی ہے راہل گاندی کو شیئر آیا شیئر آیا اس سے ثابت ہو جائے کہ راہل گاندی شیئر ہے عدالت کے اندرنے کے باوجود عدالت کے آدیش کے باوجود وہ جھکنے کے لئے تیار نہیں ہے پر اس کو ہم یہ ان کی طاقت مانے یا ان کا سمویدھان اور دیش کی عدالتوں کا اپمان مانے یہ دیش کی جنتہ کو طے کرنا ہے کیونکہ کوئی بھی اس دیش میں کانون سے اوپر نہیں آت تو کانگریس کے ایک نیتہ پرموٹیواری نے یہ کہہ یہاں تا کہہ دیا انہوں نے کہا کہ راہل گاندی جی کے پریوار کے لئے سزا کا پیسر پچھو اور ہونا چاہیے کیونکہ گاندھی پریوار ہے اب کیا اس دیش میں دو کانون ہوں گے گاندھی پریوار کے لئے ایک کانون ہوگا اور باقی دیش کی جو چاہیے کی جنتہ ہے ان کے لئے دوسرا کانون ہوگا یہ سوال اب جنتہ کے بیچ جائیں گے آج کی ان دو پریس کانفرنس کے بعد اور فیصلہ جنتہ کرے گی دو ادار چوبیس پر ملنے ہیں بلکل اشوک روشنکر پرساد ورش نیتہ بیجے پی کے انہوں نے بھی ایک یہ سوال اٹھایا تھا کہ کانوکشن پر سٹے جو ہے وہ راہل گاندھی نے چوبیس گھنٹے کے بعد بھی نہیں لیا جبکہ وکیلوں کی ایک فوج پوری ان کے ساتھ ہے اس کے ساتھ یہ پاون کھیڑا کو ایک گھنٹے میں سٹے مل جاتا ہے تو یہ بیجے پی جو لگاتار کہہ رہی ہے کہ اسے ایک راجنیتک مدہ بنانے کی کانگریس کوشش کر رہی ہے کیا اس سے اس کی پشتی ہوتی ہے بلکل دیکھئے میں نے رہا یہ بہت important point ہے اور یہ دیش کی جنتہ کو سمجھنا چاہیے کہ پاون کھیڑا کے معاملے میں بیس منٹ کے اندر راہل گاندھی اور کانگریس کے جو نیتہ ہیں وہ اپنے وکیلوں کی فوج پڑی کر دیتا ہے اور یہ پابن کھیڑا کا کھیڑا ادھارن نہیں ہے میں ایک پترکار کا نام نہیں لینا چاہتا لیکن ایک بڑے پترکار جو کی جو سرکار کے خلاف لکسر جو ہیں کئی بار پیک نیز پھیلاتے ہوئے پکڑے گئے ہیں کئی بار باقی چیزوں کی ان کے بھائی جو ہیں جو کانگریس کے نیتہ بیہار میں تھے ان کے اوپر ریپ کا چارج آیا کانگریس نے دلی سے اپنے بڑے بڑے لائیرز کو ان کے ریپ کے کیس پہ لے بیجا دلی سے بیجا اور آج کانگریس کیا کردنے لیے آج کانگریس یہ کہہ رہی ہے کہ بہت بڑا فیصلہ ہے گجراتی میں ہے اور ہم اس کو جو ہے ایک بار سمجھ لیں پڑھ لیں اس کے بعد اس پر ریاکٹ کریں گے آپ سوچئے کہ چوبیس اٹھالیس گھنٹے سے زیادہ ہو گئے ہیں کیا کانگریس کے پاس گجراتی سے انواب کرنے والے لوگ نہیں ہیں کیا کانگریس کے پاس ایسے مکیر نہیں ہیں جو دیڑھ سو دو سو پاتھ سو پنے کا کتنا وقت لگتا ہے آجہ گھنٹہ ایک گھنٹہ آپ انواب کر رہی ہیں تو دو گھنٹہ لگ جائے گا لیکن اٹھالیس گھنٹے بیٹھنے کے بعد بھی آپ عدالت کے جو فیصلہ تھا اس کے جو مول کرچ سے مول بندو سے ان پر آپ بولنے کے لئے تیار نہیں ہیں وہ عدالتی لڑائی لڑنے کے لئے تیار نہیں ہیں کانگریس کے نیتہ کل سے لگاتا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں تو پہلے ہی پتا تھا کہ راہل گانڈی کی سدستہ جائے گی تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر آپ کو یہ معلوم تھا کہ راہل گانڈی کی سدستہ جائے گی تو کیا آپ اس کا انتظار کر رہے تھے کیونکہ آپ آفدہ میں افسر تلاش رہے تھے اگر آپ کو پتا تھا کہ یہی لینے آنے والا ہے اگر آپ کو پتا تھا کہ راہل گانڈی تو آپ نے راہل گانڈی کے بچاؤ کے لئے کیا کیا کچھ بھی نہیں کیا آپ نے ایک وکیل کھڑا نہیں کیا نہ اپنے معافی مانگئے اپنے بیان کے لئے نہ اپنے وکیل کھڑے کیے نہ اپنے سٹیک کے لئے کوشش کی اس سب سے ایک ہی تصمیر بنتی ہے ایک ہی میسنج جاتا ہے جو راہل گانڈی نے کہا کہ ہم کو ہتھیار مل گیا ہے تو دراصل راہل گانڈی اس ہتھیار کا انتظار کر رہے تھے اس ہتھیار کو لے کر کے پھر وہ دیش اور دنیا میں کہیں گے بھارت میں ڈیموکرسی ختم ہو گیا ہے اس ہی ہتھیار کا انتظار کر رہے تھے تو کانگریس نے جان بوچ کر کے جو ہے راہل گانڈی کے بچاؤ کے لئے کچھ نہیں کیا کیونکہ کانگریس آپ پتہ میں افستر تلاش رہی ہے راہل گانڈی کو ایک بار پھر سے ری لانچ کرنے کی دوہزار چوہویس کے لئے چاہی آ لیا ہے کل ملا کر تصویر یہی ہے رما بلکل اشوک آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں ہمارے ساتھ شیلند مشرا بھی جڑے ہوئے ہیں شیلند راپ کے پاس آنا چاہیں گے اور جس طرح سے کل سے جو ایک زبردست جسے راجنیتک اوبال کہتے ہیں وہ آیا ہوا ہے کانگریس لگاتار جو قانونی سمیدھانیک سنستائیں ہیں ان پر سوال اٹھا رہی ہے کانگریس لگاتار جو ہے جو الگ الگ چیزیں ہیں ان کو کبھی کہتی ہے اور کبھی اس سے پیچھے ہٹ جاتی ہے جس طرح سے راہل گاندی نے کہا کہ انہوں نے لندن میں کچھ نہیں کہا تھا جبکہ ان کا جو بیان تھا وہ ساروجنک ہوا تھا اس کے پیچھے آپ کس طرح کی راجنیتی دیکھتے ہیں کیونکہ اس طرح کا جو معاملے ہیں 32 معاملوں میں پہلے بھی اس طرح کی کاربائی ہو چکی ہے اور جس میں سے جو ورش نیتا ہے روی شنکر پرساد انہوں نے یہ بھی بتایا کہ چھے اس میں سے بی جے پی کے لوگ بھی تھے جن کے خلاف یہ کاربائی زیادہ کسی ودھائی کو یا سانسط کو سجا ہوتی ہے تو وہ سطح ہو جاتے ہیں چونکہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا اس کے بعد ہم نے دیکھا تقریباً دس لوگوں کی صدستہ گئی اور پل ملا کر جو یہ قانون ہے اس کے تحت 32 لوگوں کی صدستہ جا چکی ہے جس میں للو پساد یادو جللتہ جسے بڑے نام سامل ہیں بی جے پی کے بھی کئی ودھائی ہیں سماجادی پارٹی کے ودھائی ہیں تو وہ اس میں کہیں کوئی سندے نہیں اس میں کوئی بیواب نہیں ہے اس بات کو کانگریس پارٹی بھی سمجھتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ معاملے کو دوسری طرف لے جانے کی کوسس کی جا رہی ہے عدالتی فیصلہ آنے کے 24 گھنٹے بات بھی راہل گاندی آ کر سیدھے پر تکریہ نہیں دیتے ہیں اور دو دن بعد یعنی آج ایک بجے پریس کانفرنس کرتے ہیں کل جب لوگ سبہ سچوالے کا آدھے سائیت تھا جب انہیں ڈسکوالی فائی کیا گیا وائناٹ سے وہ سانسد نہیں رہے اس کے بھی آپ دیکھیں تقریباً 24 گھنٹے پورے ہو جانے کے بعد پر سکانفرنس کرتے ہیں تو یعنی سوچا سمجھا جا رہا ہے ایک رنید بنائی جا رہی ہے کہ کس رنید پر آگے بڑھنا ہے پہلی بات تو ہے کہ یہ تو ایک معاملے میں اس طرح سے ہوا ہے ایسے سات معاملے اور ہیں راہل گاندی کے خلاف جو دیس کے الگ الگ عدالتوں میں چل رہے ہیں ان کے بیانوں کو لے کر جو آپتی جتائی گئی ہے کہیں پر کسی نیتہ نے کوئی کیس کیا ہے کسی دوسرے بیقت نے کیس کیا ہے آپ دیکھیں ممبئی میں کیس چل رہا ہے پٹنا میں کیس چل رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے سمجھ میں کچھ اور معاملوں میں ہم دیکھیں گے کہ فیصلہ آئے گا تو ہو سکتا ہے کہ کانگرس پارٹی کی رنیت رہی ہو کہ اس معاملے میں سرکار کو گھرنے کی کوسس کی جائے اور جنتہ کے بیچ سٹیل لے جائے جائے تو کانگرس پارٹی کی اپنی ایک رنیت ہو سکتی ہے دوسری بات یہ ہے جو بی جے پی اٹھا رہی ہے کہ کیا کسی ایک پریوار کے لیے کوئی الگ آئی پی سی ہوگی جب دیش کا ایک قانون ہے اس قانون کے تحت کئی اور معاملوں میں فیصلے آ چکے ہیں تو کیا گاندھی پریوار یا کانگرس پارٹی کے لوگیں چاہتے ہیں کہ گاندھی پریوار کے لیے کوئی الگ قانون ہو الگ آئی پی سی ہو جس بات کو بی جے پی اٹھا رہے کہ دیکھیں آپ آلوچنا کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کسی کی نندہ کرتے ہیں کسی کو گالی دیتے ہیں تو جرور جس کو گالی پڑی ہے اگر اس کی بھاونہ آہت ہوئی ہے تو وہ کوٹ جا سکتا ہے یا وہ اپنی بات سامنے رکھ سکتا ہے تو آپ نشط طور پر ایک جمعہ دار نیتا کے طور پر چونکہ وہ کانگرس کے ادھیکش رہے ہیں چار بار کے سانسد رہے ہیں تو ان سے یہ پیچھا تو کی ہی جاتی ہے کہ یہ کم سے کم وہ بولے تو ان میں تک تھے ہو اور ایسی بات نہ بولے جس سے کسی کی بھاونہ کے آہت ہو ہوتا ہے تو نشط طور پر راہل گراندی ایسا کرتے ہوا دکھائی نہیں دیئے ہیں کوئی اسی معاملے میں نہیں اس سے پہلے بھی کئی معاملے میں دیکھیں سپریم کورٹ میں وہ معافی مانگ چکے ہیں جس میں کانگریس سے کہتی ہے کہ انہیں چوکیدار چور ہے جو کہا تھا اس پر سپریم کورٹ سے معافی مانگی بلکہ کیس طرح سے مانگی اس کو ایک بہانہ بنایا جا رہا ہے لیکن یہ صحیح ہے کہ راہل گراندی اپنے بیانوں کو لے کر معافی مانگ چکے ہیں اور کئی بارے سے بیان دے چکے ہیں جس پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ جان بوچ کر بیان دیے جاتے ہیں یا پھر ان کو اس طرح کی صلاح دی جاتی ہے اور اس معاملے میں تو ان کے کانگریس پارٹی کے پاس جو اتنی بڑی ٹیم ہے وکیلوں کی جو بی جے پی کہہ بھی رہی ہے تو وہ طرح حرکت میں کیوں نہیں آئی یہ سوال تو سب کے جہن میں ہیں تو کیا ایک رڈنید بنا کر راہل گاندی کو آگے کر کے سیمپتی لینے کا کام کیا جا رہا ہے انہیں ایک نیتہ بنانے کے ادھر سے جیسا کیا سوک ہمارے سہوگی کہہ رہا ہے جی بلکل دو مہتوپون باتیں آپ نے بتائی ہیں کہ ایک تو کانگریس سے راجنیتک ماملہ راجنیتک لاب لینے کی اس سے کوشش کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اور دوسرا کی کیا گاندی پریوار کے لیے کوئی الگ رول ہونا چاہیے اس پر ہم اپنے ورشت سہیوگی اشوک شروع واسطہ سے بھی بات کریں گے لیکن اس سے پہلے لے لیتے ہیں ایک بریک آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ دیکھتے رہیے ٹی جی نیوز پیکٹ ہاتھ دو کے کھول ہم سفر نہی تو یو مایٹ سفر ہینڈ واش ریمائنڈر بائی آ ہینڈ امبیسیڈر سچین تینڈل کرکا ہاتھ سیولون سوست انڈیا میشن جن آوشدی کیندروں پر ملنے والی دماؤں کی کیمت باجار میں جو دماؤں ملتی ہیں اسی قوالیٹی کی لیکن جن آوشدی کیندر میں پچاس پرتیشت سے نبی پرتیشت تک اس کی کیمت کم ہو جاتا ہے بھارتی جن آوشدی پریوجنا کے انترگت اب تک دیش پھر میں ہزاروں جن آوشدی کیندر کھولے جا چکے ہیں جہاں پر سترہ سو انسٹ سے ادھک دوائیاں اور دو سو اسی سرجیکل اکرن بہت ہی کم قیمتوں پر اپلپد ہیں ادھک جانکاری کے لیے جن آوشدی سگم موبائل ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں یا ٹول فری نمبر پر کال کریں سستی ایوم اتتم دوائیں جن آوشدی کیندر سے لائیں بریک کے بعد پھر سے آپ کا سواغت ہے اور آئیے اب ہم سب سے پہلے جان لیتے ہیں کیوں گئی راحل گاندی کی سنسس سدسیتہ اور یہ پورا ماملہ کیا ہے جس پر راجنیتک اوبال آیا ہوا ہے چار سال پرانے آپ رادک مانہانی میں راحل گاندی کی لوگ سبھا کی سدسیتہ رد ہوئی ہے دو سال کی سزا ملنے کے ایک دن بعد ہی ان کی لوگ سبھا کی سدسیتہ رد ہو گئی لوگ سبھا سچی والے نے ادھی سوچنا جاری کر کے اس کی جانکاری دی ادھی سوچنا میں بتایا گیا کہ 23 مارچ 2023 سے راحل کو ایوگیا قرار دیا جاتا ہے بھارتیہ سمیدھان کے انوچھید 102 ایک اور جن پرتین ادھتو ادھینیم 1951 کے تحت کاروائی کی گئی کوٹ نے راحل گاندی پر 15000 کا زرمانہ بھی لگایا سزا کو 30 دن کے لیے استھاگت کیا گیا اب راحل گاندی کے پاس سزا کے خلاف اوپری عدالت میں اپیل کرنے کے لیے ایک مہینے کا سمع ہے تو اسی پر ہم باتچیت کر رہے ہیں ہمارے دو سہیوگی ہمارے سہیوگی شیلین میسر ہمارے ورشت سہیوگی اشوک شریفاسطہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ خاص مہمان جڑے ہوئے ہیں رام کرپال سنگھ جی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں رام کرپال سنگھ جی آپ کے پاس آنا چاہیں گے اور آپ سے جاننا چاہیں گے پوری طرح سے یہ جو ماملہ ہے پوری سمیدھانک پرکریوں کا پالن کر کے پورے ادھینیم کے انسار جو ہے یہ نرنہ لیا گیا ہے اگر دیکھتے ہیں قانون اپنا کام اس میں کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے پہلے بھی اس طرح کے ماملے ہوئے ہیں لیکن جس طرح سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ کیا کانگریس اسے ایک راجنیتک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہے تو کیا ضرورت کانگریس کو اس بارے میں پڑ رہی ہے کیا کانگریس کے پاس اور کوئی وکلپ نہیں ہے یا پھر روی شنکر پرساد نے ایک اور سوال اٹھایا تھا کہ اگر ایسا نہیں ہے تو بہت سے وکیل جو ہیں راحل گاندی کے آس پاس ہیں پاون کھیڑا ایک گھنٹے کے اندر سٹے لے سکتے ہیں تو راحل گاندی 24 گھنٹے کے اندر کیوں نہیں تو کیا کانگریس میں ہی کچھ ایسے انسائیڈرز ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ راحل ہٹاؤ کانگریس بچاؤ کس طرح سے اس پورے معاملے کو آپ دیکھتے ہیں دیکھئے میرا یہ کہنا ہے کہ جو راجنیت میں ہے اور کم سے کم کانگریس پارٹی کا جو ادھیرش رہ چکا ہے تو وہ تو ہمیسا اس کی یہ کوشش ہوگی کہ کسی بھی قیمت پر ایسے بھی کوئی موقع ملے ہم اس پارٹی کو طاقتور بنائیں پھر سے اس پارٹی کو جو کانگریس رہی ہے پہلے دیکھئے میں ہمیسا ایک بات کہتا ہوں کانگریس اس دیش میں ایک بسیش پارٹی تھی آجادی کے بعد سے ایک بہت لمبا دور کانگریس کا رہا ہے بسیش کے بعد یہ پارٹی شیش ہوئی اور کافی سمیسے اب یہ اوشیش ہو گئی جاہل سی بات ہے ابھی راحل گاندی جی بڑی یاترہ کر کے لوٹے ہیں ان کو لگ رہا تھا لیکن وہ بھارت یاترہ کرنے کے بعد جو لوٹے کوئی ماحول دیش میں نہیں بنا نارتھ اسٹ میں جہاں ہمیسا کانگریس رہتی تھی وہ نارتھ اسٹ پورا ان کے ہاتھ سے نکل گیا تو کہیں کہیں یہ چیز تو ہے کی کانگریس چھپٹا رہی ہے کہ کیسے کوئی ایسا مددہ ملے لیکن میں ایک بات بتا دوں آپ کو کانگریس پھر غلطی کر رہی ہے کیونکہ اس دیش میں جو آپ مدداتا ہے وہ گیہوں پیدا کرتا ہے فاولات پیدا کرتا ہے وہ حل چلاتا ہے وہ ٹریکٹر چلاتا ہے وہ ساماجک آرثک اور راجنیتک وسنگتیوں سے جھوچتا ہے وہ جانتا ہے تو کوئی بھی نارا آپ ایسا دیجئے جو نارا ایسٹریکٹ نہ ہو یہ کہنا کی لوگتنطر خطرے میں ہے یہ تو میں جب سے پیدا ہوا تب سے سن رہا ہوں کہ لوگتنطر کی اتیا ہوئی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اس سے نہیں ملے گا اور جو آج وہ اڈانی اڈانی کر رہے تھے دیکھئے جس ماملے ان کو سجا ملی ہے وہ ڈیفیمیسن کا ہے مان ہان مان ہان کسی ویکتی کی بھی ہوتی ہے کسی سموکی بھی ہو سکتی ہے جیسا کہ اس میں ہوا لیکن میں آج دنڈ رہ گیا میں پوری پی سی راہل کی سن رہا تھا اس میں آج پھر راہل جی نے کہا گوتہ مڈانی ورست ہے آپ بتائیے آپ ایک پارٹی کے نیتہ ہیں یہ کون کرپٹ ہے کون نہیں یہ فیصلہ عدالت کرتی نیتہ فیصلہ نہیں کرتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابھیوکتہ ہیں یا ان پر یہ اس طرح کے اڑھوک ہیں لیکن آپ کیسے کسی کو بھرشت کہہ سکتے ہیں دیکھئے تو ابھی سلط کی عدالت میں جو ان کو سجا دی گئی ہے وہ کیوں دی گئی ہے ایک لائن بولوں گا راہل گاندھی جی اس دیش میں کانون بنانے والے ہیں سانسد ہی کانون بناتے ہیں اور جو کانون بناتا ہے اگر وہی کانون توڑے گا اور عدالت اگر کانون بنانے والا کو جو کانون توڑتا ہے اور اس کے پہلے آپ سپریم کورٹ میں جا کر کے ماں بھی مان چھتے ہیں سچائی پر لڑتی ہیں وہ اس بات پر جنتہ دیکھتی ہے کہ آنے والے بھارت کی تصویر کیا ہوگی وہ سڑکیں کتنی بن رہی ہیں اس کوڑ کتنے کھل رہے ہیں اس کے بیٹے کا بھوی سکتے ہیں کیسے سبھرنے والا ہے یہ مجھے ہوتے ہیں جن پر رکھ سکتا جاتا ہے لوگ سندر کی ہتیا یہ ایس ٹیک جو نارے ہوتے ہیں نا ان سے نہیں گھرا جاتا اندرا گاندی سن اکھتر میں انہوں نے بلکل ٹھوس نارے دیئے تھے گریبی حکاؤ پریوپرس کی سماپتی پہنکو کا راسٹی کرن جیت گئی وہ اس پرسچک تھا ان کا وہ کسی نیگیٹیب جس کو کہتے ہیں نیگیٹیب نیریٹیب سے یہ فلانا بھرسٹ ہے فلانا ایسا ہے جی مجھے کانگریس سے نکال دیا اس لیے اور دو یہ نارا ان کا نہیں تھا جب تک آپ ایک کوئی پوزٹیب پولٹیکل نیریٹیب نہیں آگے رکھیں گے تب تک کسی پارٹی کا ریوائیویل مشکل ہے اور جیسا کہ آج راہول جی کیٹیوب سے لگا اگر وہ یہی کریں گے تو اپنے لئے مسئیمت اور مور لے رہے ہیں بلکل آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے ہمارے ساتھ ورشت پترکار پرمود سنگھ بھی جڑ گئے ہیں پرمود جی آپ سے جاننا چاہیں گے جس طرح سے راہول گاندی کی پریس کانفرنس اس کے بعد بی جے پی کی پریس کانفرنس بھی ہم نے دیکھی اور لگتار جس طرح کی باتیں آئی ہیں روشنکر پریساد نے جس طرح سے اپنے ترک دیئے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ایک طرف راہول گاندی کہتے ہیں کہ میں سو سمجھ کر بولتا ہوں دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ جو میں نے ایک بات کہی اس میں کسی ورک کا کسی سمو کا میں نے اپمان نہیں کیا لیکن اگر وہ سو سمجھ کر بولتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ 2019 میں جو انہوں نے بولا سو سمجھ کر بولا اور ایک سماج کو انہوں نے اپمانیت کرنے کا کام کیا اس کے علاوہ انہوں نے جو لندن میں دیئے گئے بیان تھا ان سے مکرنے کا بھی آروپ لگایا ہے تو کس طرح سے اس پورے راجنیتی گھٹنا کرم کو آپ دیکھتے ہیں آپ کا انالیسس اس پر کیا ہے اور یہ کیا صحیح میں آپ کو لگتا ہے کہ 2024 سے پہلے کی قواعد ہے اگر ہے تو کانگریس جو ہے کیوں اس طرح کی وکلپ چن رہی ہے کیا کانگریس کو لگتا ہے کہ اب اور کوئی وکلپ اس کے سامنے نہیں رہا ہے انی دلو کو بھی اگر دیکھتے ہیں اس پورے پرکرن پر جو انی دلو کی پرتیقریہ ہے کانگریس الگ تھلک کھڑی ہوئی نظر آتی ہے اس میں رما جی راہل گاندی جی کی جو پریس کانفرنس سب نے دیکھی ہے اسے ایک بات بڑی ساپ ہوئی رانپال جی کو سننا تھا کہ ان کو پردھان منتری سے کوئی پرسنل گرج اندر اندر کچھ ہو جیسے ہو کہتے ہیں نا سموان ہاربوری الگ اب ایک پرگرام پر اٹھ کے ہوئے ہیں 2019 چنان سے پہلے رفال 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 انی لنبانی کو کیوں دیا اے سیل سے کانٹریکٹ کیوں لے لیا کہتے رہے موں کی سکھائی بیجے پی سیپ بڑھ گئی کانٹریکٹ دھراتل پہ آگئی اب پھر یہ ہی کر رہے آدھو پہ گوٹم آدھانی کو 20 کروڑ 20 ہزار کروڑ کہاں سی گئی اگر 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 سپریم کوٹ گاؤں میں جائیں گے جو ڈیلیوری سیسٹم کی بات ہوتی گورنمنٹ کی وہ ہے گریبوں کی زندگی کو چھونے کا کام ان کو پرہاویت کرنے کا کام ان کی زندگی کو بہتر کرنے کا کام ہے وہ یہ سرکار دیا راہول گاندھی نے کہ نرل موڈی نیرہ موڈی اور للیت موڈی سارے موڈی چور کیوں ہیں سوال اس بات کا ہے 499 اور 500 IPC کی ڈھارہ ہے اس کو چونکہ راہول گاندھی کو سجا ہو گئی تو جو تتھا کتھی تکو ستھنا بولا ایک Polonial law ہے جس کو چینج کیا جائے بھائی انڈین penal court کا حصہ ہے اس کی constitutional ویلیڈیٹی چیلنج ہوئی سپریم court میں سپریم court ایلیٹ کو اٹھا کے پھیک دیا تو اس کے تاہر 400 منیان دی کے تاہر 500 IPC اس کے تاہر تاہر ہوئی اب راہول گاندھی کی کا وکیل میں ہوتا تو جیسے ہی فیصل آیا دو بھنٹے سپورٹ میں اپیل ڈال دیتا تو جو قوانٹم سینٹینسی کنوکشن کی روک ہی ہوتی نہیں ہم تو ناکھون کٹا کے صحیح ہوگی آج میں نہیں مانگ اپنے ساورکر سے جوڑ رہا ہے پتا نے ان کو ساورکر کہ انہوں ہم چرچہ جاری رکھیں لیکن اس وقت ہم ڈیڈی ڈیوز ملیں گے ایک بریک آپ جوڑے رہیے ہمارے ساتھ دیکھتے رہیے ڈیڈی ڈیوز کب تک آپ ایسے فیوچر کا ٹینشن لے کر چلتے رہیں گے لیکن کے نیو پینشن پلس کے ساتھ اپنی پینشن کا پلان بنایے کیونکہ یہ پلان آپ کے فیوچر کے لیے مارکٹ لنک ویلت کرتا ہے اور تو اور اس پلان میں گیارنٹی ایڈیشن کے ساتھ پینشن پانے مہمان جڑے ہوئے ہیں آشوک سب سے پہ آپ کے پاس آنا چاہیں گے جس طرح سے رام کر پال سنگ نے بھی کہا بار بار اڈانی کا نام لینا اس پرکرن میں ان کی آر لینا کانگریس اس آر کو لے رہی ہے جب کہ آن راج ہیں جیسے راجستان ہے کیرل ہے چھتیز گھڑ ہے وہاں پر انہوں نے نیویش کیا ہے لیکن جب بات ان کے اوپر سیدھے سوال کی آتی ہے تو کانگریس اس طرح سے کہیں جو ان کے اوپر آروپ ہے اسے چھپانے کی کوشش کرتی ہے تو یہ جو گمراہ کرنے کی کانگریس کی ایک جسے کہہ سکتے ہیں عادت ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کچھ فائدہ ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے دوہزار انیس کا راپل تھا وہ دوہزار چوہ بیس کا آڈانی ہے اس بات کو سمجھ دوہزار انیس میں کانگریس نے ایک نیلیٹیو بیڈ کیا کانگریس کو لگا کہ راپل جنتا مان جائے گی تو اس طرح سے ان کو پنگریس چناو جی جائے گی ابھی رام پیپال جی نے بہت مہت بات کی کہ ابھی اپنی راول گاندی نے کہ آڈانی برشت ہیں آڈانی کیونکہ ایک بیزنس من ہیں اور آپ جانتے ہیں چاہے وہ آڈانی ہو یا پھر بیزنس من ہر دیش میں دیش کے الگ اگراجیوں میں بیزنس کرتے ہیں اور وہ بیواقعاتوں میں نہیں پڑھنا چاہتے لیکن آڈانی کی جگہ اگر کوئی بیزنس پر نہیں ہوتا کسی کو ایسا کہ جاتا اور اس کے بعد راول گاندی اس میں ہی پھل جاتے سات کیس ان کے اوپر آر لیڈی ہیں سیلن نے آپ کو بتا کہ سات کے سن کے اوپر آر لیڈی چل رہا ہے اور جس کا رام کپال جی بھی ذکر کر رہے تھے سورت کی سورت سورت کی سورت 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 راول گاندی کو لیکن اس کے باوجود راول گاندی لگاتار بیان پر بیان دے رہے ہیں تو آڈانی کے مددہ پر جو پورا چوبیس کا جو تیاری کانگرس کا بھی ہے کانگرس کو ربتا ہے آڈانی کو کرپشن کا ایک مددہ بنا دیں گے دوسرا وہ راول گاندی کو گاندی کی جس طرح سے واپسی ہوئی تھی شاہ کمیشن کی ریپورٹ آئی اس کے پاس جن گاندی بھی اس طرح سے شہید ہوں گے اور پبلک کا سپورٹ مل جائے گا لیکن رمہ انیس سو پچھتر اور ستتر کا جو دور تھا وہ دوسرا تھا آج جنتا کے پاس سوشل میڈیا کی طاقت ہے آج آپ جنتا کو یہ کہیں گے اور دوسری بات دونوں چیزوں فرق بہت سارے فرق ہیں میں نہیں جاؤں گا سب سے سوشل میڈیا ہے لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے کہ سزا کیسے ہوئی اور کیوں کارٹ سے ہوئی اور سزا کس نے دی کامرس اپنا پرسپشن بنانے کی کوشش کر رہی ہے کہ سزا اڈانی کے رہول گاندی کی پریس کانفرنس میں کچھ پترکاروں کے ساتھ دوروی بھار کیا گیا تو پترکاریتہ کو دلوں کے بیچ میں بات دیتی ہے اور کیا یہ ایک طرح کی باک لاہٹ ہے دیکھیں کانگرس پارٹی اور رہول گاندی بیتے آپ کچھ مہینوں سے دیکھیں تو اس اس کے میڈیا کا ایک بڑا ورگ ہے جو دراصل کانگرس پارٹی کو ٹارگٹ کر رہا اور یہی وجہ ہے کہ گاہے پرسکان پرنس میں یا پھر کئی بار سمودھنوں میں رہول گاندی سور عصارہ کرتے ہیں اور آج تو ایک سیدھے پترکار نے جب سوال پوچھا تب انہوں نے کہا کہ آپ بی جے پی کا ایجنڈ آگے بڑھا رہے ہیں تو بی جے پی کا بیج لگا کر کیوں نہ آجائیں تو دراصل یہ میڈیا پر بھی ایک دباہ بنانے کی کونس ہے جو نیریٹیب کانگریس کھڑا کرنا چاہتی ہے اسے دکھائیں جو بی جے پی بتانا چاہتی ہے اسے اس طرح سے سامنے نہ رکھیں یا اس پر کانگریس پارٹی ایک جو کاؤنٹر رکھ رہی ہے اسے پرمکتہ سے دکھایا جائے دیکھئے یہ ایک رنیت کا حصہ ہے چونکہ راہل گاندی کی پوری رنگ دوہزار چوبیس کو لے کر کانگریس پارٹی بتا رہے تھے اس کو تھوڑا آگے لے جانا جا رہا ہے لوگتندر کی حتیہ کی جا رہی ہے لیکن راہل گاندی یہ بھول جاتے ہیں کہ آپ جب کوئی ایسا نیریٹیف سامنے نہیں رکھیں گے جس میں آپ بہتر بخلق دے رہے ہوں جس میں جننتہ کو آپ یہ بتا رہے رہے کہ اگر آپ کی پارٹی سطحہ میں آئی بلکہ شیلید کرنے والی ہے ایک چھوٹی پردگی آپ نے مہمانوں سے بھی لے لیتے ہیں شیلیند پرمو سنگ جی آپ کے پاس آنا چاہیں گے اور جس بہت اچھے ہیں جو جو ان کے خلاف ہو بودی میڈیا ہے تو بھائی آپ بھومی خوش رہیے مجھے آپ کی بات پسند آپ کہتے ہیں کہ رائی تو ڈیسنٹ ہونا چاہیے سوال پوچھنا کہ جب ہم سوال پوچھتے ہیں جیسے آج پترکان پوچھتے آب اسی بارے میں بھائی ہو گیا اور پھر بار میں رام زائم بین کہ ہوا نکل گئی تو یہ جو بھاکیا ہے پھر آپ کی چاہتے ہیں میڈیا کا کام ہے اپ جیسے دیسیمینی سوال رام کی پالتی نو بھارت ٹائمز کے سمپادک رہے ہیں ہم اگر ایک کسی کی آلوچ سمالوچ چیلے ہوتے ہیں اگر ہم آپ کے کرتیک ہیں تو آپ اس کو میرے راکھی آگ پھوٹی چھوائے ہو سکتا آپ کی غلطیاں ہم بتا رہے ہیں آپ کو جیسے آہم آپ کی غلطی بتا رہے ہیں میں بھاج پائیل ہو میں موڈی والا ہوں گوڈی والا ہوں مجھے یہ بہت بہت بڑا دائت پترکار نے بات ہے رام کرپال سنگھ جی آپ سے بھی ایک پرتکریہ لینے چاہیں گے اس پورے ماملے پر جس طرح سے کانگریس اسے راجنیت ہتھیار بنانے کی کوشش کر رہی ہے بی جی پی نے کہا ہے کہ دیش ہوگا میں کوئی گارنٹی کے ساتھ نہیں کہ سکتا لیکن دیکھئے ہم بھویس سکھا آگلن برطمان اور عتیت کا بشیشن کر کے ہی کرتے ہیں نا تو میرا یہ کہنا ہے کہ راہول جی پوری پرسنالیٹی کو دیکھ لیجی آج ان کی پرس کانفرنس تھی آپ نوڈی جی سے ناراج ہو سکتے ہیں وہ یہ جتنی روشن کرنا ہو کیجئے بیجی پی کو آپ پوری طرح کو سیئے لیکن سب سے پہلے لوگ ستہ ہے یہ 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 ستہ کی مالک جنت ہے اگر جنت کی کسی بھر کو جانے انجانے آپ کا مقصد رہا ہو نہیں رہا اگر اس کو تکلیف پہنچی ہے اور آپ لمبی راجنیت کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے بنمرتہ سے آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں اگر کئی غلطی سے ہو گیا لیکن کم سے کم پولٹکی لی کہی کہ میرا intention نہیں تھا کسی سمدھائے کو کہنے کا آج تو آپ کہہ سکتے راجنیت میں چلتا ہے اسے سفلتا کبھی نہیں ملتی رمہ جی بلکل سٹیک بات آپ کہہ رہے ہیں ایک گمبیر وشہ ہے اور لمبا وشہ بھی ہے لیکن سب ہمارے پاس بہت سیمیت ہے ہم اپنے سہیوگی ورشت سہیوگی اشوک شروع واسطہ اپنے سہیوگی ہیرتا سے ویچار اپنے دینے کے لئے اور اس کے ساتھ ہی اس کارکرم میں فیلحال اتنا ہی لینا چاہیں گے آپ سے اجازت نمسکار